اسلام علیکم کیا حل جال ہے میں بلکل ٹک ٹاک ہوں آپ لوگ بھی ٹک ٹاک ہوں گے تو یہ دیکھیں آج یہ سارے جوتے پکھ رہے ہوئے ہیں کیونکہ آج میں صفائی کرنے والی ہوں شو ریک کی یہ ہماری انٹرنز کے بلکل ساتھ ہی شو ریک ہے اور یہ کافی دنوں سے صاف نہیں ہوا تھا اور اس میں کچھ ایسے بھی جوتے ہوں گے جو ہم لوگ یوز نہیں کرتے اور بچوں کے کچھ چھوٹے ہو گئے ہوئے ہیں تو اس لئے آج میں وہ چیزیں نکالنے والی ہوں جو ہم یوز نہیں کرتے اور باقی میں اس کی صفائی بھی کرنے والی ہوں کیونکہ میں نے کافی دنوں سے اس کی صفائی نہیں کی تو اس لئے آج میں اپنا بلکل یہیں سے شروع کر رہی ہوں کیونکہ آج میرا صفائی ڈے ہے یہاں پہ ہم لوگ جوتے رکھتے ہیں وہ والے شوز ہم لوگ یہاں پہ رکھتے ہیں جو ہمارے ڈیلی یوز میں آتے ہیں باقی جو ہوتے ہیں وہ جو کبھی کبھی ہیں پہننے والے ہوتے ہیں تو وہ یہاں نہیں ہوتے کیونکہ اتنی تو اس میں جگہ بھی نہیں ہوتی کہ سارے یہاں پہ رکھیں شروع ہے کہ میں نے صفائی کر لی ہے اس میں کافی سارے شوز ایسے تھے جو بچوں کو چھوٹے ہو گئے تھے وہ میں نے نکال دیئے جو نہیں پہنتے تھے ہم لوگ وہ بھی میں نے نکال دیئے ہیں تو وہ ہم لوگ باہر یہاں پہ بین ہوتے ہیں جن میں ہم لوگ ایسی چیزیں ڈال سکتے ہیں تو وہ یہ ہم بین میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد آج میں صفائی کرنے لگے ہوں سیڑھیوں کی آج میرا ووٹ دن ہے کہ جس دن میں صفائی کروں گی ان چیزوں کی جن کی میں روز نہیں کرتی سیڑوں کی صفائی میں روز نہیں کرتی کافی دنوں سے مجھے کرنی تھی اس کی صفائی لیکن نہیں ہو رہی تھی تو فائنلی آج میں اس کی صفائی کر رہی ہوں موسم کچھ ایسا ہوا ہوا ہے کہ کل سے بارش بھی کافی دیس تھی اور صبح میں بھی بارش بھی تھی ہلکی سی اور بادل ایسے تھے کہ لگتا ہے کہ دھوپ نہیں نکلے گی لیکن موسم کا کچھ بھی بتا نہیں ہوتا کہ کبھی اتنے بادل ہیں اور پھر کبھی دھوپ نکل آتی ہے تو سارا دن پر یہی جو ہے چلتا رہتا ہے دھوپ نکل آتی ہے تو کام کرنا بھی اچھا لگتا ہے صفائی کرنے کے بعد مجھے لانڈری لگانی ہے دو تین تینوں سے ہماری پاشنگ مشین کافی خراب ہو گئی تھی تو بہت سارے کپڑے ہو گئے کچھ تو ہم نے باہر بھی لانڈری میں واش کر لیے تھے لیکن سارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی کپڑے ہوتے ہیں تو سارے تو نہیں کیے آج پھر میں کپڑے بھی واش کرنے والی ہوں اور علا کرے کہ دھوپ نکل آئے تو شکر ہے کہ دیکھیں دھوپ نکل آئی ہے باہر وادل تو ہے لیکن دھوپ نکل آئی ہے میں نے کپڑے وغیرہ واش کر لیے ہیں اور ابھی واشنگ مشین چل بھی رہی ہے یہ سارے ادھر خوشک میں نے پھیلا دیا ہوئے ہیں یہ باسکٹ میں بھی ایک واشنگ رکھی ہوئی ہے واش ہوئے ہوئے ہیں اور واشنگ مشین چل بھی رہی ہے تو آج کے سارا دن کپڑے بھی دھولیں گے اور یہ میں نے صفائی وغیرہ بھی کر لی ہوئی ہے یہ وائٹ شاپر میں میں نے شوز نکال کے ادھر ہی دروازے میں رکھتی ہیں تاکہ باہر آتے جاتے ہوئے لے جائیں گے اگر کہیں اور رکھ دوں گی سٹور میں رکھ دوں گی تو پھر یہ وہیں بھی رکھے رہیں گے تو پھر آنا لے جانا میں سستی رہے گی اس لئے یہاں پہ ہی میں نے رکھ دیا جب صفائی کر لیتے ہیں تو پھر بڑی خوشی بھی ہوتی ہے کہ گھر صاف ہو گئے اچھے سے ہر جگہ سے اور ساتھ میں میں نے تھوڑے سنٹ وغیرہ بھی کر دیا گھر کو اور میری بیٹی سکول سے آ گئی ہے اس نے لنچ کر لیا ہے ہم سب نے لنچ کر لیا ہے اور اس نے کاری صاحب سے بھی پڑھ لیا ہوا ہے تو اب ٹائم ہے ہومورگ کا ہومورگ اتنا تو نہیں ہوتا تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے لیکن بچے ہیں پھر کروانے میں بہت ٹائم لگتا ہے مطلب بس کہنا ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے کرنا وہ کر لیتی ہے خود میں اب اپنا جو ہے سالنٹ بناتی ہوں تیاری کروں گی سالنٹ بنانے کی تو ساتھ میں اپنی بیٹی کو بھی ادھر ہی بلھا لوں گی ابھی تو وہ ادھر بیٹھی ہوئی ہے مجھے آج بنانی ہے گوبی اور یہ دیکھیں سورج جو ہے وہ بھی دروازے سے جھانک رہا ہے گوبی کی ریسیپی تو میں شیئر نہیں کروں گی سب لوگوں کو ہی بنانی آتی ہے لیکن میں آج کچھ زیادہ ہی آسان اور سیمپل طریقے سے بنانے والی ہوں میں نے فریج میں دیکھا کہ میرے پاس ٹکن کا سالنٹ پڑا ہوا ہے تو وہ اس میں ڈالوں گی تو یہ بہت اچھی بن جائے گی سالنٹ بھی خرچ ہو جائے گا اور سبزی بھی اچھی بن جائے گی میں نے سالنٹ کا مثالہ جو ہے وہ کچھ خاص نہیں بنایا کیونکہ چکن کا جو سالنٹ میرے پاس بڑا ہوا ہے اس میں کافی سارا ادھرک کافی جنجر کافی سارا اس میں جنجر اور گارلک ڈالا ہوا ہے اس لیے آج کے سالنٹ میں میں ایسا کچھ نہیں ڈالوں گی بس میں نے فریج میں ہی دیکھا ہے کہ آدھا پیاز اور آدھا ٹیماتر رکھا ہوا ہے تو میں وہ ڈال دوں گی اگر یہ نہیں ہوتی تو شاید نہیں ڈالتی تو یہ یوز ہو جائیں گے ورنہ بچارے فریج میں ہی سوک جائیں گے تو یہ میں ڈال کے اور یہ جو چکن والا سالن ہے وہ ڈال دوں گی اور تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی اور اس میں گو بھی ڈال کے اس کو دم پہ چھوڑ دوں گی پھر جب تک وہ پک نہیں جائے گی دم پہ ہی رہے گی سالن کو میں ہلکی آنچ پہ رکھ دوں گی ساتھ ساتھ میں میں آٹا گھون لوں گی اور پھر سالن پہ ریڈی ہو جائے گا آٹے کو ریسٹ کے لیے فریج میں رکھوں گی اور پھر میں روٹی بناؤں گی لب اتنے میں ٹائم ہو جائے گا روٹی کا اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے چاہوں گی اجازت اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اور میرا سالن واقعی میں بہت اچھا بنا ہے ابھی میں اس کی لک آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں شکل سے بھی اچھا لگ رہا ہے اور ٹیسٹ میں بھی بہت اچھا ہے تو دعا میں یاد رکھیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے رکھیں سکے کے ساتھ